بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ولکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں دوستو کافی زبردست یہ بھی نیوز ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ دوستوں کے کومنٹ تھے امیسٹی کے بارے میں کہ آپ نے آپ کے امیسٹی کہاں گئی آپ نے مزید کوئی ڈیٹیل یا زیادہ تر دوست ایسے ہیں جو کہ نامیدی سی کا شکار ہے کہ شاید امیسٹی نال ملے یا اس طرح میں صرف و صرف کوئی بات نہیں کروں گا صرف و صرف آپ پہ چھوڑوں گا کہ کومن سینس کے طور پہ آپ سوچے ایک عام آدمی بھی اگر سوچے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ دو ملین لوگ جو اس وقت اللیگل ہے یوکے میں تو ان کا یہ حکومت کیا کرے گی یوکے کیا کرے گا ان کا کیونکہ پہلے تو ہمیں ڈاؤٹ تھا آٹھ لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے ایک ملین ہے ون اڈ ہاف اب تو ان کی خود جو مردم شماری والا ڈپارٹمنٹ ہے ادارہ ہے یوکے کا اس نے بتا دیا ہے کہ دو کم از کم دو ملین لوگ جو ہیں وہ اللیگل یوکے میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے اب ان کے لیے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ یوکے کی حکومت نے لازمی طور پہ کرنا ہے اور آج نہیں تو کل ان کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا ان کو لیگل کرنے کا کون سا طریقہ نکالتے ہیں کس طرح کرتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پریٹی پٹیل کرے گی یا بورس جونسن کرے گا ہو سکتا ہے ان کے نیکسٹ آنے والے کریں یا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں آج سے میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ آج سے چند دن چند مہینے پہلے بھی کسی نے سوچا تھا کہ یو ایس اے میں اس طرح کی چینجنگ آئے گی ایک کروڑ دس لاکھ لوگوں کو لیگل کرنے جا رہا ہے جو بائیڈن اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کاموں کا کوئی علم نہیں ہے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بورس جونسن کی حکومت جا سکتی ہے نئے آنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان کی طرف سے کچھ سٹیپ لیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا امید اچھے کی رکھیں اب چالتے ہیں اپنی اس مین ویڈیو کی طرف جب سے بریکسٹ ہوا ہے ہوم آفیس ڈے بائی ڈے نئی نیوز لے کے آ رہا ہے اب اس نے کہا ہے کہ جو جو یوکے میں ہیں وہ اس اس کٹیگری میں رہ سکتے ہیں لیگل اب وہ تمام کٹیگریز انہوں نے ایشو کر دیں ہیں خاص طور پر یہ ویڈیو جو ہے ای 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 سیٹرمنٹ پروگرام والوں کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ ڈوڈ میں ہیں ہم بچوں کو بلا سکتے ہیں فیملی کو بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے ہیں والدین کو بلا سکتے ہیں بہن بھائیوں کو بلا سکتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ لیگر رہ سکتا ہے کون نہیں رہ سکتا تمام اس ہوم آفیس نے کلیر کر دیا اس پوسٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پڑھ لیں اس کا لفظ با لفظ اور تمام ڈیٹیل تو بعد میں آپ کو مجھے کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کو ہم بلوا سکتے ہیں یا کن کو نہیں بلوا سکتے ہیں وہاں پہ تمام چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ ایور بریٹش لوگ جو ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ وہ بھی یوکے میں کون کون سے رائٹس سے رہ سکتے ہیں اور انڈ پہ انہوں نے کومن ویلت کنٹریز کیونکہ ہمارا پاکستان کبھی اب تو ایکس کومن ویلت کنٹری ہے ان کے لیے بھی رائٹس علیدہ ہیں نارمل کنٹریز کے لیے علیدہ ہیں اس پہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اس پوسٹ میں اور یہ ہوم آفیس کی مین اپنی ویب سیٹ پہ وہ پوسٹ ہے وہاں پہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کون کون سے وے کے ساتھ آپ لیگل ہو سکتے ہیں یا یوکے میں لیگل رہ سکتے ہیں اس وجہ سے میں تمام دوستوں کے ریکمنٹ کروں گا خواہ وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے یا ای یو سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت آئے ہیں وہ تمام کے تمام اس پوسٹ کو اچھی طرح پڑھیں اس میں سے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دوست کا کوئی نہ کی وے لیگل ہونے کا نکل آئے تو لازمی طور پہ اس کا لنک میں دے دوں گا ویڈیو کے نیچے ڈسکرپچن میں اس کو کلک کریں اور اس کو ریڈ کریں انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کرے تمام کے ساتھ تمام کی دلی مرادیں پوری کرے ملیں گے اپنی نیچٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفرمیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ